حباس تیری بہنوں کو بازار میں لایا جاتا ہے سورج نے کھلے سر جس کو گھر میں بھی کبھی نہ دیکھا افسوس وہی شہزادی بلوے میں گئی واہ ویلا زینب کی یہاں آمد پر دربار سجایا جاتا ہے عباس تیری بہنوں کو بازار میں لایا جاتا ہے عباس تیری بہنوں کو بازار میں لایا جاتا ہے کس شان سے تیری سینہ محمل میں چلی تھی گھر سے اور آج سفر پر نکلی تو راہوں میں پتھر برسے بے پردن بیزادی کو گلیوں میں پھر آیا جاتا ہے عباس تیری بہنوں کو بازار میں لایا جاتا ہے کیا تجھ سے کہوں اے غازی دیکھیں یہاں غم کیسے راہوں میں سکینہ تیری پانی کے لیے جب روئے بچی کو دکھا کر پانی ریتی پہ بہایا جاتا ہے عباس تیری بہنوں کو بازار میں لایا جاتا ہے بے درد ہیں بے غیرت ہیں یہ شام کے رہنے والے آنکھوں پہ پڑے ہیں پردے اور ان کی زبا پر تالے یہ چھپ ہے نبیزادی کو بلوے میں بلایا جاتا ہے عباس تیری بہنوں کو بازار میں لایا جاتا ہے ایک لمحہ نہیں تھا ایسا ایزا نہ کوئی پہنچائے تھکتر وہ کہیں گھر بیٹھے عابط کو نیدہ جائے سجاد کو نیدہ جائے ہائے ہائے زنجیر ہلا کر قیدی کو جگایا جاتا ہے عباس تیری بہنوں کو بازار میں لایا جاتا ہے تو ہر آیا گیا ماضی کو تو ہر آیا گیا ماضی کو ہے ظلم وہی اور ہم بھی ہے ظلم وہی اور غم بھی امت بھی وہی چہرے بھی دربار وہی اور ہم بھی کل امہ جہاں آئی تھی اب مجھ کو بلایا جاتا ہے عباس تیری بہنوں کو بازار میں لایا جاتا ہے شاہست حسین بادشاہست حسین عزدارو یہ شب کسی قیامت کی شب سے کم نہیں ہے تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ جہاں ایک بہن کو یہ پتا ہے کہ کل میرا بھائی اس دنیا میں نہیں رہے گا میرا بھائی بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے گا اجڑ جائے گی زینہ شبِ آشور یہ قیامت ٹوٹتی ہے مولا حسین اپنی بیٹی کو اپنے سینے پر سلاتے اور کہتے ہیں کل نہیں ملے گا باپ کا یہ سینہ حسین بادشاہ حسین آلِ نبی پر قیامت گزری کہ راستے مر راستے بھر سیدِ سجاد مولا چادریں مانگتے رہے بھی بھی چادر مانگتے رہیں کہ صرف ایک چادر کا سوال ہے میں نبی کی بیٹی ہوں میں علی کی بیٹی ہوں ہمیں بے پردہ بازار میں دربار میں لائے جا رہا ہے صرف دارو کسی مسلمان کو تو غیرت نہ آئی ایک یہودی تھا جس کا نام یہیہ تھا اس نے اہلِ حرم کو چادریں لاکر پہنائیں قربان جاؤں میری زندگیاں قربان ہو جائیں رسول اور آلِ رسول پر کہ اتنی قربت آ جائے کہ مسلمان چادریں چھینیں اور غیر مسلم لاکر چادریں اڑھائیں کہ پھر مسلمان چادر چھین لے یہ ایک بار نہیں نو بار بی بی کو چادریں ملیں اور نو بار چادریں چھینیں گئیں بی بی کہتی ہے راہوں میں کسی منزل پریں دیتا جو ہمیں کوئی چادریں لے جاتے ہیں پھر وہ چادریں حاکم کے سپاہی آ کے ایک غم میں تیری زینب کو کئی بار رولایا جاتا ہے عباس تیری بہنوں کو بازار میں لایا جاتا ہے پرسات کبھی دلوں کی ہوتی ہے کہیں سنگباری اے بھائی بتا کیوں نہ ہو جینے سے مجھے بی زاری سادات کو ان راہوں میں ہر گام ستایا جاتا ہے عباس تیری بہنوں کو بازار میں لایا جاتا ہے یہ فرش ازا یہ ماتم زینب کا قرض ہے ہم پر دنیا سے کہیں پھر کیوں نہ فرحال اور مظہر روکے جو آل نبی پر گزری نوحوں میں سنایا جاتا ہے عباس تیری بہنوں کو بازار میں لایا جاتا ہے لیکن اس بازار میں ان راہوں پر اہلِ حرم کو پانی نہ دیا گیا اور یہ دن مخصوص ہے غازی عباس علیہ السلام سے یہ آٹھ محرم اور اگر آٹھ محرم کو غازی عباس کا ذکر ہو اور بی بی سکینہ سلام علیہ اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ محفل اور وہ مجلس بھی ادھوری لگتی ہے اور مولا حسین فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا بس ادھارہ نے مظلومِ کربلا بی بی سکینہ سے غازی عباس کی محبت آپ سب جانتے ہیں غازی عباس کا جلال آپ سب جانتے ہیں غازی عباس کی حیبت آپ سب جانتے ہیں لیکن سکینہ بی بی سے غازی عباس کی ایک محبت بھی آپ جانتے ہیں اور وہی لادلی بھتی جب اپنے چچا سے فریاد کرتی ہے تو عرش ہل جاتا ہے بھی فریاد کرتی ہیں اور اس ہوا سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں عبادِ سبا عبادِ سبا جا کے یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ عبادِ سبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے زن میں یہ ستا میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یدیم ایسا بنائے خود اپنے لہوں میں کوئی بات چینہ نہ آئے میں تم کو صدا میں تم کو بلاتی رہے تم بھی تنائے میں بن گئی باد آسر لئینوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ عبادِ سبا جا کے یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکے کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر جب شمرے نہیں گئے چکا سیرا بھی لشے گئے دکھلا کہ مجھے پھیک دیا پانی زمین پہے تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ اکجام ہوا شام غریبہ میں میاں سئے وہ کوئی زمیں رکھ آئی تھی اسغے کی لہد پہ تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھئیا میرا دل بھئے شے ملدہ میں ہو جاتی چاچا پیاس بجھا کر اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جا کے یہ ام کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اور کیا فریاد کرتے ہیں بی بی کہتی ہیں ایک راسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفا اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا اٹھتی تھی جو پھمپیاں تو گلہ کھچتا تھا میرا گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جا کے یہ ہم کو بتانا پیاسی ہے سکینہ وہ بچی جو اپنے بابا کی سینے پر سونے کی عادی تھی کس طرح سے کربلا میں آ کر محروم ہو گئی اور کیا کیفیت ہے کس مسائب کس کرب سے بھی اپنے چچا ابباس سے وہ خاتب ہو کر کہتی ہیں جس روز سے اسغے کو ملا بابا کا سینہ اس روز سے اموں نہیں سو پائی سکینہ اس حال میں جاؤں گی میں کس دہا مدینہ آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینہ جاگی ہوں بہت جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا پیاسی ہے سکینہ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر کشام پر دے قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیریں قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیریں آج اب کیفیت سے بھی بھی فریاد کرتی ہے کہ چچا اس زندان میں یہ پرندے میں دیکھتی ہوں شام ہوتے ہیں یہ پرندے چلے جاتے ہیں چچا ابباس کبھی ایسا وقت آئے گا کہ ہم بھی اپنے گھر کو جائیں گے میں سید سجاد بھائیہ سے فریاد کرتی ہوں بھائیہ کبھی وہ دن آئے گا کہ جب ہم اپنے گھر کو جائیں گے عزدہ دارو یہ مسائب جب بی بھی بیان کرتی تھی ایسا ممکن نہیں تھا کہ غازی ابباس تک صدا نہ جائے عزدہ دارو غازی ابباس کا جواب کیسے آتا ہے بی بی کو انویئے صدا پرچم آباس سے آئی میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی کاتے گئے بازوں میرے مجبور تھا بی بی مشکیزہ علام میں لگا دیکھ لے ابھی پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ